اسلام علیکم میرے دوستوں حسن شہباز ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اچھا میرے دوستوں آج کا جو میری جو ہے وہ اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بزنس سے لیٹیڈ ہے جو لوگ نے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ایک بہت زبادست سی جوہ ٹپس میں آج دینا چاہوں گا تو ویڈیو کو پورا سنیے سنیے گا اور کیا کہتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو ہے وہ آپ کے فیڈبیک کا میں انتظار کروں گا ضرور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا تینکیو بڑی مہربانی اچھا میرے دوستوں شروع کرتا ہے کہ کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو اس بزنس کی نالیج ہونی چاہیے فل نالیج ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ آپ کے بزنس کو کوئی بھی آپ بزنس شروع کرنے جا رہے ہو تو دیکھو بزنس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر بزنس میں ایک ہوتا ہے رسک رکس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا کم کیا جا سکتا ہے تو بزنس ہمیشہ وہ کرو جس میں کم سے کم رسک ہو جس میں کم سے کم جو ہے وہ ڈوبنے کے کم سے کم چانسز ہو اور کیا کہتے ہیں بزنس ہر بزنس کرنے سے پہلے اس بزنس کی ریسرچ کرو کہ تم کون سا بزنس کرنا چاہ رہے ہو کہیں ایسے تو نہیں آپ سے بڑا ہی آپ کوئی پرچون کی دکان کھولنے تو آپ سے بڑا کوئی پہلے ہی مارکٹ میں ایک سپرسٹور والا بیٹھا ہے تو آپ سے کون لے گا ایک عام سی بات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک بزنس شروع کریں ایک کریٹیو آئیڈیا ہے نیو آئیڈیا کے ساتھ یعنی کہ وہ چیز اپنے ایریے میں اپنے اس میں لے کر آئے ہیں وہ چیز بزنس چارٹ کریں جو آپ کی ایریے میں اور کوئی نہیں کرتا ہو تب ہی تو آپ کی بزنس چلے گا اور اپنے بزنس کے رکس کو کم سے کم کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے دوستوں کہ اپنے بزنس کو پہلے خود پڑھیں کہ جو ہے یار جو میں میں بزنس کرنا جا رہا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ مجھ سے پہلے کسی اور نے شروع کیا اور وہ بھی ڈوب گیا میں پھر وہی والا بزنس شروع کر رہا ہوں دوسری بات یہ کہ اپنے بزنس کا سورٹ انالیسس کریں سورٹ انالیسس کیا ہوتا ہے میرے دوستوں سٹینگت ویکنسس آپورچننٹیس اور تھریٹس یعنی کہ میں جو بزنس کرنا جا رہا ہوں اس کی جو ہے میرے بزنس کی اس ٹرنگ کیا ہے بزنس کی طاقت کیا ہے ویکنسس میرے بزنس کی کیا کہیں آپورچنٹیس کیا ہیں ایکس ٹرنال انوارمنٹ سے مجھے آپورچنٹیس کیا ہیں اور تھریٹس یعنی کہ خطرہ مجھے کن کن چیڑوں سے ہیں جو میں بزنس کرنا جا رہا ہوں تو ان سب اگر اس چیز پر آپ کابور حاصل ہو گیا تو آپ ایک کامیاب بزنس من بن جاؤ گے اور کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ جاہے وہ استخارہ ضرور کریں کہ بزنس میرے لئے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اپنے بزنس کو پہلے خود پڑھیں اس کو مطلب سوچیں سمجھیں کہ یاری میں بزنس دور مشورہ کریں کہ یاری میں بزنس کرنے چاہ رہا ہوں کیسا ہوگا یہ بزنس میرا چلے گا بھی یا نہیں چلے گا لوکیشن بزنس کی کیا ہونی چاہیے یعنی کہ لوگوں کی جہاں پر عام دورف زیادہ ہو جہاں پر لوگ آتے جاتے زیادہ ہو آپ کوئی بھی چھوڑا سا بزنس کرنا ہے آپ کی مطلب کہ اگر میں نہیں جو ہے وہ اس بزنس سے جہاں پر میری شاپ ہے یا کوئی بھی میرا جو بزنس ہے اس جگہ پر لوگوں کی عام دورف عام دورف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا آنا جانا کس طرح ہے میں لوگوں کا جیسے میں اب میرا جیسے گھر کا راستہ اسی آپ سے جاتا ہے وہ اسی راستے سے مجھے ہو کے جانا ہے جس پر جہاں وہ آپ کی شاپ ہے تو میں اس پر دیکھوں گا رو تو کہنے کا مصد یہ کہ آپ کے جہاں وہ لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے آپ کے عام دورف اتھی ہو آپ کی جو بزنس کی جو لکیشن ہے وہ سب سے اچھی ہو سب سے بیسٹ ہو اچھی مارکٹنگ ہو بزنس کی جو ہے وہ تو ان سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک کامیہ بزنس مین بن سکتے ہیں میرے دوستوں آپ کا بزنس کامیہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی ٹپس تھیں جو میں نے سمجھا کہ یہ ٹپس بہت بہتر ہیں یہ ضروری ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرنا آخر میں میرے دوستوں میں اتنا کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ آپ کا دوست حسن شہباز